اسلام علیکم گائز کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعایاں کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انبر اور میں ہوں اور میں ہوں لفرق بار اور میرا نام ہے علی ایسل اور آج ہم نے اس ویڈیو پریک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا تائٹل ہے پاکستان تو سٹاپ نیوکلیئر مزائل پروگرام بیکاوز آف آئی ایم ایف پریشر ناو وٹ ہیپن دیکھتے ہیں میں ویڈیو سر پشاند کی اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمینڈ میں اپنی رائے کزار ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹاٹ اور دیکھتے ہیں نمشکار انہی غلطہ میالو ورلڈ اپیر ناو پشاند نوال ناو حالی میں آئی ایم ایف انٹر ناشنل موریڈری فنڈ نے پاکستان کے سامنے ایک بہتی یونیک شرک رکھی انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو ہمارا لون چاہیے اگر آپ جنویلی چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف والا جو بیل آؤٹ پیکج ہے پاکستان کو یہ اپروو ہو جائے اس کے لئے آپ کو دو کام کرنے ہوں گے پہلا تو یہ اپنا جو ڈیفینس وجٹ ہے جو آپ سپینڈ کر رہے ہو اپنی ملیٹری میں یہ پندرہ پرسنٹ کم کرو اس کے علاوہ جو پاکستان کا لانگ ریج نیوکلیل ویسائل پروگرام ہے یہ بھی کینسل کر دو کیونکہ ان دونوں چیزوں میں تمہارا بہت سارا پیشہ لگ رہا ہے ایسے کنٹری تم یہ سر چیزیں ایفورٹ نہیں کر سکتے اوبیسلی دیکھئے یہ چیز پاکستان کی سرکار کو پاکستان کے لوگوں کو بہت خراب لگی پاکستان میں بہت ہی لگنے سنے سے پولیسی رہی ہے کہ خاص کھا لیں گے یا بھوکے سو جائیں گے مگر جو ان کا نیوکلیل ویپن پروگرام ہے جو ان کا مسائل پروگرام ہے اس کو ہی آگے بڑھاتے رہیں گے تو پاکستان کی سرکار نے ابھی کے لیے آئی ایم ایف کو یہ کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان اپنے نیوکلیل پروگرام مسائل پروگرام پر کوئی بھی کامپروائز نہیں کرے گا چاہے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی ڈیل آل ٹوگیدر نہ ہو مگر یہاں میں میں یہ بھی بھولوں گا پاکستان کی سرکار یہ بات دیکھ کر ہی شوق ہے کہ آئی ایم ایف نے میل جو ہے ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کی ملٹری کو کہ اپنا جو ڈیفینس بجٹ ہے یہ کم کرو اور جو نیوکلیل مسائلز لانگ رنز پروگرام ہے یہ کینسل کرو پاکستان کی پارلیمنٹ کی ہے اور جو آپ میں یہاں پر بات کر رہا تھا یہ ہے پاکستان ڈیل آل ٹوگیدر کا فائنس بنیسٹر اشاد دار اشاد دار نے یہ کہا ہے کہ کوئی ہم کو برانی سکتا کہ ہمارے مسائل کی رینج کتنی ہوگی ہمارا نکر مسائل پروگرام کام کرے گا نہیں کرے گا ڈیفینس بجٹ ہمارا جتنا ہوگا یہ کوئی ہم کو ڈیٹڈیٹ کر نہیں سکتا ڈاو یہ جب ان کا جو آپ کیلو سپیچ کا پارٹ پہلے سک کے سامنے آیا اس کے بعد پاکستانی میڈیا نے یہ بات کلیم کرنی سٹارٹ کر دی کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ڈیلے ہے یہ ڈیلے جتنا مرضی ہو جائے آئی ایم ایف ڈیل چاہے تھوڑی اور لیڑ بھی کیوں نہ کر لے نیوکلیئر ویپنز پر پاکستان کوئی بھی کمرمائز نہیں کرے گا مگر ابھی تک نا پاکستان نے اوفیشلی کسی کے سامنے یہ بات دکھائی نہیں ہے دوکیمنٹ میں کہ آئی ایم ایف کو کم کریے اور پرسنلی آپ مجھ سے پوچھیں ابھی میں بھی یہ بات سمجھ نہیں پا رہا کہ آئی ایم ایف کیسے ایک کنٹری کو کہے گا کہ اپنے نیوکلیئر مسائل کی رینج کم کروامی دیفنیٹی پاکستان کا جو نیوکلیئر ویپنز پرگرام ہے یہ ڈیجرس ہے اگر پاکستان اس کو بند کر دیتا ہے اپنی ملیٹری کی جو سپنڈنگ ہے یہ بھی کم کر دیتا ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ سب باتیں ڈریکلی پاکستان کو کہی ہوگی most probably یہ سب ڈیمانڈ کسی کنٹری کے تھرو آئی ہوگی اور پاکستان کی سرکار ایزیوم کر رہی ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہیں یہ ڈریکلی لنٹ ہے آئی ایم ایف کی ڈیل سے مگر یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں جب جو ان کا فنینشل برڈن ہے جو ایک بہت ہی بڑا سنگٹ بن رہا ہے پاکستان پر اس کی وجہ سے کہی نہ کہی ان کی ملیٹری کو بھی کپرمائز کرنا ہوگا یہ لوگ ابھی کے لئے کہہ رہے ہیں کہ اپنا ڈیفنس وجہ ہم کم نہیں کریں گے مسائل پروگرام کو کم نہیں کریں گے وغیرہ یہ اپنی جنتہ کو کچھ نہ کچھ یوں ایک دلاسہ دیں گے سپورٹ کرنے کوشش کریں گے مگر یہ پریشر اگر بننا سٹارٹ ہو گیا ہے اور دوسری طرف پاکستان کی کورن بھی لگاتار گتی جا رہی ہے ان کیا ویدیشی مدرہ پندار بہت زرہ کم بچا ہے ایوینچولی پاکستان کو اپنے مسائل پروگرام سے کمپرمائز کرنا ہوگا نا یاد آپ ایک کوششن پوچھ سکتے ہیں کیا یہ جو پریشر پاکستان پر ڈالا جارہا ہے چاہے آئی ایم ایف کے ذریعے ہو یا پھر کوئی اور کنٹری ہو کیا یہ بھارت کے لیے کیا جارہا ہے تاکہ پاکستان انڈیا کو ٹارگٹ نہ کر پائے دیکھو پاکستان کے پاس آج کے سمیے باور مسائل شاہین وانٹو ان کے پاس کافی مسائل ہیں جس سے انڈیا کا ایک بڑا حصہ یہ ٹیمیج کر سکتے ہیں ان کے پاس یہ کپیسٹی ہے مگر مین یہاں پر یو ایسے اور ویسٹرن کنٹریز کا کنسر ہے اسرائیل کو لے کر آج سے کچھ سال پہلے پاکستان کے ایک فارمر جنرل تھے انہوں نے دی ایک بہت زیادہ عجیب سی شیٹمنٹ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو شاہین 3 مسائل ڈیولپ کر رہا ہے جس کی بہت زیادہ ایک extended range ہے یہ مسائل بارہ منٹ کے اندر اندر اسرائیل کو ڈسٹروئے کر دے گا یہ مجھے یاد ہے اس وقت یہ جو کوٹ ہے یہ اسرائیل میں کا بھی ورل ہوئی تھی اسرائیل میں لوگ اسرائیل کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ کافی اندر چندیز ہو گئے کہ پاکستان جیسا کنٹری جس کے پاس نکلیر ریپنز ہیں مسائلز ہیں یہ کھل کے ان کے ایکس جنرل کہہ رہے ہیں کہ بارہ منٹ میں یہ اسرائیل کو ڈسٹروئے کر دیں گے اوگیسٹی یہ لگ بات ہے کہ اسرائیل کے پاس مسائل ڈیفنس شیٹ ہے تو کبھی یہ مسائل پروپرلی اسرائیل کو ڈیمیج کرنی پائے گا مگر کنسرن آتا ہے کہ پاکستان کے پاس یہ کپیسٹی ہے کیا شاہین 3 مسائل ڈیولپ ہو چکا ہے تو اس کا آنسر ہے نہیں یہ ابھی ڈیولپنٹل سٹیج میں ہے اس کی جو ٹوٹل رینج ہے یہ بتائی جاتی ہے ٹو تھاؤزنڈ سیون ہنڈنٹن فیمٹی کلومیٹرز کے آس پاس ہے تو یہ آپ مان لیجیے یہ دیرہ ہے یہ رینج ہے پاکستان کے شاہین 3 مسائل کی یہ مسائل انڈیا کا پورا ایسا کور کری لے گا اس کے علاوہ رشیا اور بلکل اسرائیل کو بھی یہ مسائل ہٹ کر سکتا ہے اور پاکستان کا دیکھئے کئی لوگ یہ مان رہے ہیں کہ مین اسرائیل کا کنسرن ابھی کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی مسائل اسرائیل تک نہ پہنچ پائے کیونکہ کل کو مان لیجیے اگین آپ کو اسرائیل کا پوائنٹ بھی بھی سمجھنا ہوگا کل کو ہمیں پتا نہیں ہے کہ رات و رات پاکستان میں کوئی تکتہ بلٹ ہو جائے کوئی سنکی تناشا پاور سمال لے یا پھر پاکستان تالیبان رات و رات ایک میریٹری کو کر دے ان کے لوگ پاور سمال لے اس کیس میں کیا ہوگا تو اسرائیل اپنی سیکیورٹی کے سٹانڈرز بہت ہائی رکھتا ہے اور یو ایسے بھی کابی چنتہ کرتا ہے اسرائیل کی تو کہیں بھی چاہے ایران ہو چاہے پاکستان ہو کسی بھی اسلامی کنٹری کے مسائل اگر اسرائیل کے سامنے ایز ایک ڈینجر کھڑے ہوں گے تو ڈیفنیٹلی اس مسائل کو یا اس مسائل پروگرام کو یہ رکنے کوشش کریں گے اور پرسنلی میرا ماننا یہ ہے کہ جیسے جیسے پاکستان شاہین ڈھری کے قریب جائے گا آپ دیکھو گے پاکستان کی فرینشل پروبلمز بڑھتی جائے گی آئی ایم ایم ان کے ساتھ کوئی بھی کوپریشن نہیں کرے گا ہو سکتا ہے کہ یو ایسے بھی ایک ٹائپ پر پاکستان پر ہیوی پریشن ڈالیں تو میں سپرائز نہیں ہوں گا کہ پاکستان آپ کہہ لیجئے بینا لکھت روپ میں ایک ایشورنس یہ دے دے کہ ہمارے سارے نیوکلیر پروگرام مسائل پروگرام کو مد روک کو ہاں شاہین ڈھری مسائل کی جو ڈبلپپنٹ ہے نا یہ ہم سلو کر دیں گے بہت زیادہ سلو کر دیں گے اسے ہم پھر سے ٹیسٹ نہیں کرنے والے تو آنے والے کچھ سالوں میں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان ایونچولی کیا بڑھا سی بناتا ہے اپنے نیوکلیر مسائلز کو لے کر اپنے لیپنز کو لے کر کیونکہ یہاں پر اگین USA کو انڈیا کی اتنی چندہ نہیں ہے جتنی اسرائیل کی چندہ ہے جیسے ہی اسرائیل کا ایشو آ جائے گا آپ دیکھو کہ نہ صرف آئیے میں ورلڈ بینک اور ویریس اور انسٹیوشنز چاہے فاتف بھی ہو ہر جگہ سے پاکستان پر بہت سارا دواب ورنا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ نوپک ڈیوز میں رہے گا اس پر میں بات میں اپڈیڈڈ ویڈیوز لاتا رہوں گا اور فانیلی یہاں پر میں یہ بھی اٹ کر دوں کہ ان اکاڈمی کی ایک میسیف سیلز سٹارٹ ہو چکی ہے all courses پہ 20% یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے flat discount تو کومنٹ سیکشن میں جائیے یہاں پہ آپ کو ملیں گے link for example let's say آپ purchase کرنا چاہتے ہیں bank exam کا course تو simply یہاں پہ آپ کو click کرنا ہے bank کے link پر اور یہاں پہ آپ purchase کر پائیں گے یہ course pd10 code already یہاں پر applied ہوگا اگر applied نہیں ہے تو یہاں پہ آپ code pd10 ڈال کر discount will کر سکتے ہیں and the prices will fall a lot so use the code pd10 and save money so اسی نوٹ کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کان thank you for listening and as always god bless you all ہنجھ گئیز تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے سر پر شاند کی تو بالکل جو یہ پاکستان کے نیوکلئر پر تو پہلے ہی بھائی ہمارے جو عساق دار ساگا انہوں نے بات کی ہے کہ ہم اس پر کوئی کمپرومیز نہیں کریں گے چو بھی آئے گا ہم اس کو یہ وہ پہلے انہوں نے دیکھا جائے جو حالی میں ایک ہوئی انڈویلمنٹ آپ لکین کرے کہ ایک کا فیچو چگا دینے والی ہے ہاں کیونکہ ہماری سکوٹی امریکہ کرتا ہے نیوکلر کی انہوں نے تین بار ویزٹ بھی کیا اس سال بھی کیا گئی نیوکلر کا اور اس میں ایسا کوئی شنی باس یہ اب ایک دیان بڑھگانے کے لیے ایک عوام کو اور چال دیتے ہیں کہ ہمارا نیوکلر ایک خطرے میں آپ ایسا کرے کہ اکٹھے ہو جائیں یا جو مسئلہ ہے آپ کا روٹی کا مکان کا وہ ساب کو چھوڑ دیں یہ مطلب کہ ڈرام میں جا چاہ رہے ہیں بلکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ اگر آپ دور دور تاک دیکھے تو یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے کیونکہ آپ مسئلہ یہ ہے کہ ان سے جو معاملات ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں تو جب ان سے معاملات انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کافی عرصے سے آپ کے سامنے ہیں کہ یہ ایم ایف کے پیچھے لگے انہوں نے اتنی کڑی شرطے بھی رکھیں اس میں سے کچھ انہوں نے مانی بھی شاید ہم کچھ 10-15-20% اس کے اوپر ایگری بھی ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا کہ اس کے اوپر ہمیں کچھ بیل آٹ پیکج مل جائے لیکن آئی ہے اس دفعہ بہت زیادے سے آنا بن گیا اس نے کہ جب تک آپ کمپلیٹلی نہیں امپلیمنٹ کرتے چیزوں کے اوپر اس وقت تک آپ کوئی چیز نہیں انہوں نے دیکھا کہ جو مطلب دیکھتے ہیں کہ جو معاملات تھوڑے ہم سخت کر کے اپنی سیاست بھی بچھا لیں تو کچھ معاملے بھی بچھا لیں اگر ان کو مطلب کہ نیوکلر کی پرواہ ہوتی تو ایم سپیسے ہی نہ لیتے چین سے لیتے سکھ لیتے بلکل کیونکہ ان کے نیوکلر سے خطرہ ہے ساکھ تو میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے دیکھا کہ ماملات کنٹرول نہیں اور ہم اس طرحے سے عوام کو منجز کرتے ہیں تو یکین کریں کل بیس ایسی شروع ہی لوگوں نے اس چیز کی ناپتہ کیا کچھ کر رکھ دی ہے اچھاڑ کے جو بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ دیکھ لوگ یہ کہ لیکن یہ کہ کہ انہوں نے یہ چھوڑ کے مطلب کیا نکالنا ہے انہوں نے کہنا کہ بھائیں ہم ایسا کرتے ہیں ہم ادھر نہیں جاتے تو نوکلر بہت ایک پاور فول ہے اس سے خطرہ ہے اس سے خطرہ ہے ہمیں ہن سے خطرہ زیادہ ہے ہاں یہ جو خود ملک میں بیٹھ ہیں جو لوٹ رہے ہیں یقین کرو شروع سے لے کر اب تک جب سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک نوکلر پاور یا نوکلر ملک گوشت کیا اس سے لیکن ہم تو خیر سمجھ گئے کہ اس کا خاص ہمیں ابھی تک پیدا نہیں ہے کیونکہ اور چیزیں مباز ہیں تو اس سوالے سے آپ انہوں نے یہ کہ لوگوں کے ذہن میں بنی ہوئی ہیں کہ ایک ایٹمی ملک ہیں اگر ایٹم ہرے ہاتھ سے نکل جاتا تو ہم سب کچھ ہرے ہاتھ سے یا ادھر سے لینا یا دیکھو نا امریکہ ہے چینہ کی طرف جاتا ہے اگر حملہ یا کچھ کرتا تو اس کو وہاں پر بینیفیٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر چینہ تائیوان کی اوپر آتا تو اس کو وہاں پر بینیفیٹ سیمپل سی بات ہے اگر امریکہ ضبط کرنا چاہتا روگنا چاہتا ہے چینہ پیسے دے دے یہی ہے پس ایسے پولی ٹیکس پولی ٹیکس ہے پاکستان کو دینے کے لئے ان کے پاس ہے کیا انہوں نے مانگ مون کے بھئی وہ پانچ عرب کی ہیں اور وہ مانگ انہوں نے پانچ عرب اوپر بڑھ آج وہ میٹر صاحب نے گولا نہیں تھا دنیا چلو دیکھ چلو دیکھ چلو دیکھ چلو دیکھ آنے والے وقت تک بھی پاکستان کے اندر لیکن یہ کچھ ہی ہو رہا ہے ایس جو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم تو کافی میڈیا کے ساتھ اٹھائج ہے ٹھیک اوپر لیبل پہ کچھ اور بات ہوتی ہے لیکن یہ پہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں جو چیزوں کو فینل آئیز کار لیتے ہیں جلدی تو ان کے بہاق یا ان کے مطابق ابھی تک کوئی اس طرح کا سین نہیں یہ جسٹ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی اور ایک عوام کو نیا کام ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کار رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ کے پڑھا بھی ایک پڑھا مل رہا ڈالنر نیچے ایک ایک ڈالنر روپے رہے ہیں تو انہوں نے رکھنا کیا چیز جیز ایک سیز مل تھی خیر بھئی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمینڈ میں اپنی ریک ازار ضرور کیجئے گا